ایک سو ستتر عرقان قومی اسمبلی کا استیفہ سپریم کورڈ کا زبردست فیصلہ حقیقی الفاظ میں عمران خان کی پہلی جیت شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا سپہ سالار شہباز شریف کے پاس پہنچ گیا دو دن کا وقت جلدی فیصلہ کرو عمران خان نے پی ڈی ایم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہیلیکاپٹر لینڈنگ روکنے کی کوشش کی تو گورنر ہاؤس کو تعلی لگانے کا اصل معاملہ کیا ہے شہباز شریف کی حکومت کا انوکھا کارنامہ کیپی کے حکومت کا زبردست ایکشن یہ لڑائی کہیں اور جا رہی خان کے گرد بچھائے گئے جال میں حکومت اور پی ڈی ایم خود ہی پھنس گئی فوج کے سپریم کمانڈر نے کپتان کا کیس جیت لیا صرف بندہ تبدیل ہونے کی دیر تھی چھوٹے بڑوں کی تمام اسکی میں فیل ہو گئی کپتان کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا صدر عارف علوی کا اختیار چل گیا قومی اسمبلی سمیت پنجاب اسمبلی کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا حکومتی وزراء اچانک منتوں ترلوں پر اتر آئے زرداری بہت بڑا دھوکے باز ہے نواز شریف نے شہباز شریف کو ڈانٹ پلا دی اب ہم کدھر جائیں بہت بڑا بریک تھر ہو چکا خان کا مشن اپنے آخری مراحل میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو چکا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ پاکستان تمہیں کیا ہو گیا ہے خان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا جادو دیگر ممالک کے سر چڑھ کر بولتا تھا اب جب ایک بار پھر پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا تو برادر اسلامی ممالک نے صرف اور صرف ایک شرط پر پاکستان کو پیسہ دینے کی حامی بھرلی ہے کہ اگر خان کو کلین چٹ دی جائے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں پھر ہم تمہیں پیسہ دے سکتے ہیں ورنہ جو تین ارب ڈالر ریزرب کے طور پر رکھوائے گئے ہیں وہ بھی ہمیں واپس دے دو جی ہاں دوستو خان کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے اب حکومت وقت کو حکومت چلانے کے لیے ایسا کڑا اور خطرناک فیصلہ کرنا پڑ گیا ہے کہ وہ یا تو مرک چلانے کے لیے گھٹنے ٹیک دیں گے یا پھر مرک کو دیوالیا کروا دیں گے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رانما اور سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے اس طیفوں کے معاملے پر سپریم کور جانے اور مہنگائی کے خلاف کل سے مرک گیر اعتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرک میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے لوگوں کو ویجلی گیس نہیں مل رہی ساگڈار کی کامیابی پاکستان کی ناکامی ہے تحریک انصاف پورے پاکستان میں مہنگائی معیشت کی تباہی کے خلاف مرک گیر اعتجاجی تحریک شروع کرے گی جب تک یہ حکومت نہیں جاتی اعتجاج جاری رہے گا کل سے مرک گیر اعتجاج شروع ہوں گے ام این ایز ام پی ایز اعتجاجی تحریکوں میں شریک ہوں گے تین ہفتوں بعد عمران خان اس تحریک کو جوائن کریں گے ناظرین ہماری کوشش ہے گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں ہمارے تمام ام پی ایز خود اسمبلی میں آئیں گے ایک سو ستتر ممبران ہم سے رابطے میں ہے عمران خان کے الیکشن سے متعلق بیان کو مس ریپورٹ کیا گیا عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی الیکشن مارچ اپریل میں ہی ہوں گے اس آگڑار کے اساس سے بحال ہونا پاکستانی قوم کی ناکامی ہے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے لوگ شرمندہ ہیں ناظرین ہمارے ایک سو ستائیس ایم این ایز نے اسمبلی میں استیفہ دیئے تئیس ایم این ایز نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استیفہ دیئے اسپیکر نے گیارہ لوگوں کے استیفہ منظور کیے کیا ان لوگوں سے تصدیق کے لیے رابطہ کیا تھا گیارہ ایم این ایز کو تصدیق کے لیے نہیں بلایا گیا تھا جاوید ہاشمی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استیفہ دیا تھا اس کو تسلیم کیا گیا تھا تین نام میڈیا میں لیک کرائے گئے اس چینل کے خلاف سو کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کا کوئی ایم این ای اس اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار نہیں جو بھی اسے لوٹے پہلے تھے وہ اب اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہم سپریم کورٹ استیفوں کے حوالے سے جا رہے ہیں مسائل کا واحد حل نئے انتخابات ہیں جو بھی ٹیکنوکریٹ حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں یہ نہیں چل سکتا زرداری انڈ کمپنی نے پاکستان کی اخلاقیات کو تباہ کیا کسی ایم پی اے کو خریدا اور کسی کو بیرون ملک بھیجنے کا کہا جا رہا ہے اس وقت کوئی بغیرت ہی ہوگا جو ان کی آفر کو قبول کرے گا تمام عراقین اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مخلص رہیں گے جن لوگوں نے تحریک انصاف کو پہلے چھوڑا تھا ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی ہے ہاؤس ٹیڈنگ کے کھیل کو ناکام بنائیں گے عدم اعتماد کے بعد پنجاب اسمبلی کی تعلیل کی طرف جائیں گے ناظرین پنجاب میں ہم میجورٹی پارٹی ہیں تحریک انصاف مسلم بیقاپ کے 190 ممبران ہیں حکومت بنانا اور تعلیل کرنے کا حق تحریک انصاف کو حاصل ہے یہ پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گورنر پنجاب نے غیر آئین اقدام اٹھایا ان کو اس کی وضاحت دینی چاہیے چیف سیکریٹری کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آزم سواتی کے خلاف 45 مقدمات درج کیے گئے پیر والدین آزم سواتی کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں بڑا اتجاج ہوگا آزم سواتی کیس میں جس جج نے فیصلہ محفوظ کیا اس جج کو تبدیل کر دیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی زرداری ناصر شاہ شرجیل میمن کے دورہ پنجاب کی تفسیلات شیئر کریں یہ کیا معاملہ ہے جب بھی ایسا ہوتا ہے منڈی لگا لیتے ہیں پی ڈی ایم والے الیکشن میں جانے کی حمد کریں فوج کی لیڈرشپ کی تبدیلی کے معاملے پر نواز شریف ملک میں مارشللہ لگوانا چاہتے تھے عمران خان کی وجہ سے ملک میں مارشللہ نہیں لگا اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا ایسے آئیڈیاز بارے نہ سوچیں پاکستان کے عوام کو لیبارٹری کا چوہا نہ سمجھا جائے جیسے نظام پاکستان کے عوام کا حق ہے پاکستان کا آئین بحال کر کے انتخابات کی طرف بڑھا جائے ناظرین اس وقت حکومت بری طرح پھنس چکی ہے اس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ملک کیسے چلائے اب امداد آسل کرنے کے لیے انہیں ہر صورت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ناظرین معاملے خصوصی اطلاعات خبر پکتنخواہ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ گورنر نے ہیلیکپٹر کی لینڈنگ کو روکنے کی کوشش کی تو ہم گورنر ہاؤس کو تعلیٰ لگا دیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہیلیکپٹر کے استعمال سے متعلق گورنر کو لیٹر بھیجا گیا شاید گورنر کو ترجمہ کرنا نہیں آتا ایک ہیلیکپٹر میں سرویس اور دوسرے کے پائلٹ کی چھٹی تھی گورنر ہاؤس کسی کی ذاتی جاگیر نہیں جہاں وہ کسی کی ہیلیکپٹر کی لینڈنگ روک سکے گورنر غلام علی کو مشورہ ہے چند دنوں کا مہمان ہے چائے پیے حلوہ اور خجوریں کھائے الیکشن کے بعد موجودہ گورنر کو ہٹا کر ویسے ہی اپنا گورنر لانا ہے ناظرین چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زیرہ صدارت سینئر خیادت اور سینیٹرز کا اجلاس ہوا جس میں پنجاب اور خیبر پکتنخواہ اسمبلیوں کی تحلیل سمیت اہم امور پر تبانہ خیال کیا گیا سابق وزیر آزم عمران خان کو سینیٹ کی کارروائی پر وریف کیا گیا اور آئندہ آنے والے سیشنز کے حوالے سے بھی رہنمائی لی گئی ہے زمان پارک میں ہونے والے اجلاس کے دوران سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استیفوں کی منظوری حکمت عملی اور میڈیا میں ہونے والی ٹیکنوٹیٹ سیٹ اپ کی بازگشت کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر غور کیا گیا ہے حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے اس کی تازہ مثال اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ہیں الیکشن سے وہی سیاسی جماعت بھاگتی ہے جس کے پیچھے عوام کے سپورٹ نہ ہو ناظرین ابھی تو ابتدا ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا کیا یہ سہولت کسی اور کو میسر ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر زمانت کنفرم ہو جائے یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے بے گناہ کی حق میں ایک فیصلہ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ این نارو مل گیا قوم کا اعتماد تب بحال ہوگا جب انصاف پر ممنی فیصلے دیں گے یہ چیخیں کسی اور کی نہیں پی ڈی ایم کی ہیں گورنر کو لیٹر بھیجا گیا شاید گورنر کو ترجمہ کرنا نہیں آتا ایک ہیلیکاپٹر میں سروس اور دوسرے کے پائلٹ کی چھٹی تھی گورنر ہاؤس کسی کی ذاتی جاگیر نہیں جہاں وہ کسی کی ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ روک سکے گورنر غلام علی کو مشورہ ہے چند دنوں کا مہمان ہے چائے پیے حلوہ اور خجوریں کھائے الیکشن کے بعد موجودہ گورنر کو ہٹا کر ویسے ہی اپنا گورنر لانا ہے ناظرین چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زیرہ صدارت سینئر قیادت اور سینیٹرز کا اجلاس ہوا جس میں پنجاب اور خیبر پکتنخواہ اسمبلیوں کی تحلیل سمیت اہم امور پر تبانہ خیال کیا گیا سابق وزیر آزم عمران خان کو سینیٹ کی کارروائی پر وریف کیا گیا اور آئندہ آنے والے سیشنز کے حوالے سے بھی رہنمائی لی گئی ہے زمان پارک میں ہونے والے اجلاس کے دوران سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اسطیفوں کی منظوری کی حکمت عملی اور میڈیا میں ہونے والی ٹیکنوٹیٹ سیٹ اپ کی بازگشت کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر غور کیا گیا ہے حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے اس کی تازہ مثال اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ہیں الیکشن سے وہی سیاسی جماعت بھاگتی ہے جس کے پیچھے عوام کے سپورٹ نہ ہو ناظرین ابھی تو ابتدا ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا کیا یہ سہولت کسی اور کو میسر ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر زمانت کنفرم ہو جائے یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے بے گناہ کے حق میں ایک فیصلہ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ این نارو مل گیا قوم کا اعتماد تب بحال ہوگا جب انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے یہ چیخیں کسی اور کی نہیں پی ڈی ایم کی ہیں